اسلام علیکم ناظرین میں ہم آتفاش میں اور اس وقت میں موجود ہوں رکڑ بائیں سے اوپر ایک جیدہ ہے جبر ابھی ہم اس ٹاپ پہ تو نہیں پہنچے اس پہاڑی کے لیکن یہ جہاں پہ میں موجود ہوں یہاں سے بھی بہت خوبصورت ویو ہے اور میں آپ کو اس کی سیر کروانا چاہتا تھا یہ جبر کا علاقہ ہے اور یہ اوپر ہائٹ پہ ابھی ہم نے جانا ہے یہ سامنے جو اس طرف ایک پہاڑ ہے یہ چار بیار ہے اور یہ جو چند ہمیں مکانات یا دکانیں نظر آ رہی ہیں یہ چار بیار بازار ہے اس سے تھوڑا سا آگے عیدگاہ اور اس سے بھی آکے جو نار کملین یا وہ علاقے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور یہ جو ایک روڈ سی ہے یہاں سے اس طرف بھگواتی کا علاقہ ہے اور اس پہاڑ کے دوسری جانب بیلا اور اپر ککوٹا اور پیرا کے حجیرہ کا علاقہ نظر آتا ہے لیکن وہ یہاں سے کافی چونکہ سپر تاہ کرنا پڑے گا یہ کافی گہ رہی ہے اس کے علاوہ یہ سامنے جو علاقے ہیں یہ پوٹھی چپنین بلکہ علی سوجر سے ہم دیکھ سکتے ہیں پیر کوٹ اور یہ تمام جو پوٹھی چپنین والا علاقہ ہے یہاں سے یہ تیتری نوٹ اور یہ ایل او سی اور یہ جو دریا نظر آ رہا ہے یہ دریا پنچ جو یہاں پہ آکے یہ درمسال کے مقام پہ آکے جو ایک نالا ہے اجیرہ شہر سے آتا ہے وہاں پہ آکے اس کا وسال ہوتا ہے یہ جو سامنے علاقہ ہے یہ سیر ککوٹا سیر ہے اور اس طرف پہ اس کو درمسال کہتے ہیں یہ درمسال کا علاقہ ہے جو ایل او سیپ کے این اوپر واقع ہے اور یہ سامنے خاکی اور دوسرے جو اوپر تمام جو ہے وہ انڈین مقبولہ کشمیر ہے یہ جو نیچے علاقہ ہے یہ بٹل درمسال اور اس میں شامل ہے یہاں پہ سامنے یہ نیچے میرے بالکل قدموں میں یہ بائیں اور آگے منڈول اور سامنے پاس جو ہے وہ بٹل ہے اور اگر تھوڑا سا مزید اس کو واضح کیا جائے وہ سامنے ہمیں جو بٹل کا منڈول کا ایک حصہ ہے جس کو بوکڑا کہتے ہیں وہ ہے اور اس سے آگے مزید اگر دیکھا جائے کیمرے کی آنکھ اگر آپ کو دکھا سکتی ہو تو یہ جو علاقہ ہے یہ مینڈر ہے تحصیل مینڈر ہے جو انڈین مقبولہ کشمیر میں ہے اور یہاں سے واضح طور پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے اس نالے کو اور وہاں پہ موجود جو آبادی ہے کچھ مکانات نظر آ رہے ہیں وہ تمام علاقہ اور پھر اس سے ادھر جب ہم موو کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ وارث علینکہ جو ہے یہ موجود ہے یقین بہت برفضہ اور بہت خوبصورت یہ منظر ہے اور یہاں ہم آپ کو عطاوت دیتے ہیں کہ آپ اس جگہ کا وزٹ کریں یہ دیکھیں ایک قدرتی طور پر یہ ایک پہاڑی سی ہے آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیلوان سی ہے جس میں قدرتی طور پر چھوٹی چھوٹی جو پہاڑیاں ہیں پتھر ہیں ان سے آپ اگر دیکھیں تو جیسے ٹائل لگی ہوتی ہیں یا قدرتی نقش و نگار ہوئی بھی ہے یہ بہت خوبصورت منظر ہے اور بڑا خوبصورت ویو ہے آپ یہاں کا وزٹ ضرور کیجئے اور اس موسم سے اس علاقے سے لطف اندوز ہوئیے آپ کا بہت خوبصورت شکریہ اللہ حافظ ناظرین اس وقت ہم رکڑ کے اوپر ایک جببر جگہ ہے وہاں پہ موجود ہے یہ اس کا ہم آپ کو بیو دکھا رہے ہیں یہ سامنے چار بیارڈ یہ دیا اور وہ جگہ ہیں یہ کافی ہائٹ ہے یہاں پہ یہ سامنے جو پار ہے یہاں سے اس طرف حجیرہ شہر ہے سامنے جو پار آپ کو پاڑ نظر آ رہے ہیں وہ بھی حجیرہ کے لیے ہیں اس میں بوٹی شپٹیاں پیر کوٹ اس طرح کے علاقے ہیں یہ اس طرح جو درمیان میں ایک نالا بلکہ دریا ہے دریائے پنچ جو انڈین حدود سے ہماری حدود میں داخل ہو رہا ہے یہاں پہ اگر جاتا قریب سے دیکھا جائے تو یہاں پہ جو مینڈلا کے مقام پہ ایک پول ہے درمسال وہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے بڑی خوبصورت جگہ ہے یہ ایک جگہ ہے یہ دیکھئے یہ قدرتی طور پر جیسے ٹائل لگی ہوں یہاں سنگ مرمر اس طرح کا یہ بیو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ اوپر ہائٹ پہ ایک سرکاری ملڈنگ ہے اور نیچے یہ جو ہے یہ بڑا خوبصورت منظر ہے اس کے علاوہ یہ سامنے جو پار اس کے علاقہ ہے یہ انڈین مقبوضہ کشمیر ہے خاکی ٹیکری یہ جو علاقہ ہے یہ منڈول کا علاقہ یہ اور سامنے پار پٹل اور اس سے ادھر جائیں یہ تمام منڈول اور دریا کے اس طرف سیڑا اور ناتر کا علاقہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس طرف جو ہے یہ وارش علینک کا جو ہے یہ موجود ہے موسیقی موسیقی موسیقی